مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی وہ جھوٹا تھا تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوخا ہوا پتہ ہوا میں گر کے ٹوٹا تھا وہ تم کب تھے نمستے سر سر علکازی صاحب آپ ہمیں اس عمر میں ملے تھے یہ بڑے سپنے اور حوصلے ہوتے ہیں پیڑیوں کے آگے ہمیں یاد ہے انٹرویو میں ہم نے کوئی بہت شاتر اور بہت نالیج بلجباب نہیں دیئے تھے آپ نے ہمیں اور ہمارے ساتھ بہت طرح ایسے نوجوانوں کو چنا تھا جو آج ہندوستانی رنگمنچ میں کئی طرح کے کام کر کے خاموش ہوئے ہیں آپ سے کئی بار مدوید بھی ہوتا تھا اور آپ ماراز بھی ہوتے تھے اور پھر بھی آپ ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دیتے رہے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج کے نومنے پر ہمیں اتنا شدت سے احساس ہوگا آپ نے راشتی ناٹی ویدیالہ کو اور رنگمنچ کے کرم کو ایک مریادہ دی سنس اف ڈسسپلین سنس اف ڈگنیٹی این کمیٹمنٹ آپ کے پاس آنے کے پہلے ہم نے یا میں نے اپنے صاحب تھے اور کبھی گروہوں سے جو سیکھا تھا اس سوچ کو آگے بڑھانے کی چنوتیاں آپ نے تھی ہم اپنی پیڑھی کی اور سے اور خاص کور کے اپنی اور سے آپ کی یاد کو سلام کرتے ہیں آپ نے ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا بننے پر پریڑیت کیا اور ویوش کیا آپ کی یاد کو باتا سلام ان کے تیار کیے جو سٹوڈنٹ تھے وہ ہمارے ٹیچر رہے ہیں ہمارے اُستاد رہے ہیں ان سے ان کے قصے کہانیاں سنی ہیں اور وہ سب سننے کے بعد یہ تیعہ ہوتا ہے کہ واقعی ایک عظیم شخصیت ہندوستان کے رنگ منچ کی ایک مہان شخصیت جس نے مارڈن ایڈین ڈراما کی پہل کی ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک ویجنری آدمی اور کمال کا ویجن ڈرامے کو لے کے ایک اچھا ویجن رکھنے والا آدمی اب ہمارے ساتھ نہیں رہا ان کی قصے کہانیوں میں ڈسیپلین کمیٹمنٹ ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے واقعی وہ ڈسیپلین میں کئی بار مجھے اس طرح کا اتفاق ہوا ہے کہ میں جب ڈلی میں شیرام سنٹر میں بطورے ڈریکٹر تھا تو کبھی وہ ڈسی ٹی میں یا فنکشن میں آتے تھے ہم بھی گئے ہوتے تھے تو وہ ٹائم کے بڑے پابند تھے ٹائم پر ٹک کر کے آتے تھے تو سکول کے اندر آج بھی وہی ان کا وہ ڈر جیسا تھا کہ الکازی صاحب آ رہے الکازی صاحب آ رہے ٹائم پر آ رہے سب کو پتہ دار سر ٹائم پر آئیں گے میں اپنی اور سے اور اپنے جمہ کشمیر کے تمام کلاکاروں کی اور سے ان کو شردھانجلی بھیند کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون دے اور جنتِ فردوس میں جگہ آتا ہے شکریہ آمین ناٹک خیطر میں ایک برے یک کا سماپتی ہو گئی ہے یہ سمیں جو انہوں نے ناٹک کو دیا ناٹک ان کے کارے کال میں نسڈی میں بھی نسڈی کے باہر بھی جو پھلا پھولا وہ آیا ہم ناٹک کو دوبارہ اس کے بعد نہیں ملے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد سے پھر کبھی وہ ستی دوبارہ آ پائے گی انہوں نے ناٹک کو جو دیا کوئی نہیں دے سکتا اور آج ناٹک ہندوستان میں جس بھی روپ میں ہے وہ سوالکازی جی کی دین ہے میں پرم پتہ پرم آتما سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو اپنے چڑھنوں میں ستھان دے میتھرڈ ایکٹنگ کے جنہ داتا موڈن انڈین تھیٹر کے فادر کہلانے والے ابراہیم القازی کی شخصیت اتنی بڑی ہے تھیٹر کی دنیا میں کہ ان کے نام کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے خاص طور پر ان ایس ڈی کا قیام اور اس کی پوری ایک پورے اس کے سسٹم کو تیار کرنے میں جو کارنامے انہوں نے انجام دیئے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور ایک سے ایک ہدایتکار اداکار اگر آپ نام لے رام گپال بجاج اور نصیر الدین شاہ سے لے کر نئے جتنے بھی لوگ ہیں جو سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جو بہت بڑی پوزیشن پہ تھیٹر کی دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں وہ سب انہیں کی دین ہے ہمارے استاد خاص کر ذکر کرنا چاہوں گا طویرتن شرمہ صاحب کا جب بھی انہیں ہم نے پڑھایا سکھایا تھیٹر کے بارے میں تو ابراہیم القاضی صاحب کا ذکر ضرور آتا تھا اتنا بڑا نام القاضی صاحب کا ساٹھ ستر سال پہ پھیلا ہوا ان کا کریئر پچاس سے زیادہ بڑے اور مائلسٹون پروڈکشنز کی ہوئی ہیں انہوں نے اور جو ان کی جو پود ان کی سکھائی ہوئی ہے جو ان کے سٹوڈنٹس پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں بہت بڑی بات ہے اور میں بات کروں گا کہ ہندوستان کے تھیٹر کی تاریخ میں ایک انقلاب لانے والا شخص ابراہیم القاضی تھیٹر کا انقلاب ابراہیم القاضی ابراہیم虚 جگہ اگرش很ضر اگرین قوال سای کی نام کنین قوالی بات کر آج حرب رو کچھ رو باری اس دنیا سے جا کر اور ادھیک زندہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہلکاتی صاحب آج پہلی بار پتہ کے جانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہمارے دوسرے پتہ بھی چلے گئے پتہ جنم دیتا ہے اور گرو پنر جنم دیتا ہے ان کے جانے پر آج پورا ناٹی جگت ابھی نے جگت کلا جگت یہ سب کے سب ان کے جانے کا سوگ بنا رہے ہیں اور اس بہانے ان کے سنگ جو وقت ہم لوگوں نے گزارا ہم اسے واپس جی رہے ہیں ان کے ان کے سمپرک میں آنا مجھے لگتا ہے جیون کی ایک بہت بڑی گھٹنا ہے کیونکہ جو بھی جب بھی ان کے سمپرک میں آیا وہ انہی کا ہو کر رہ گیا زندگی بھر کے لیے ان کے ساتھ اگر زیادہ وقت نہیں بھی بتایا تب بھی وہ ان کے ساتھ کا وہ وہ انبھا ہو وہ وہ ساری مر آپ کے ساتھ رہتا ہے جو بھی ان کے سمپرک میں جب بھی آیا وہ ان کا ہو کر رہ گیا یہ کیا جادو تھا اس شخصیت کا جس کا نام ابراہیم القاضی تھا ان کا کام ان کے کام کے پیش ان کی لگن ان کی محنت ان کا جذبہ ان کی امامداری ان کی انانت لگن اور محنت اور سچائی وہ آپ کا پیشہ نہیں چھوڑتے ان پر بھولنا آسمان پر بھولنا ہے ندہ فاضلی صاحب کی کچھ لائنیں اگر اس موقع پر میں ادھار نوں تو وہ مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی وہ جھوٹا تھا تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوخا ہوا پتہ ہوا میں گر کے ٹوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوخا ہوا پتہ ہوا میں گر کے ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھے میری آنکھوں میں اب تک قید ہیں میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھے سلام